اناگوریشن اور جو بہار سکھ ہیں نارائز ان ایو ایس کینیڈا ان یوکے میں وہ کیسے چیرٹیبل پروجیکٹس کر سکتی ہیں گروہ نانک دیو جی کی نام پر ان پنجاب انڈیا میں اور پنجاب پاکستان میں تو اس سے سارے اس کو سوچ کے پچھلے پانچ شے مینے سے جو بہار والے سکھ بولتی ہیں کہ ہم نے ایس جی پی سی کو کوئی ڈونیشن نہیں دینی اس بارے میں کیونکہ ایس ٹی پی سی کا جو بھی ہے گردوارہ مینیشمنٹ کا صرف پنجاب میں ہے یہ گردوارہ پاکستان میں پڑتا ہے فورن کنٹری میں پڑتا ہے تو ہم نے اس کو سوچا اور یہ ہم نے سمجھا اور یہ ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا پرائم نیسٹر موڈی کو سجیسٹ کیا کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں رامناک گووید وہ پیٹرن ان سیخ بنے کرتار پور فانڈیشن انڈیا ہے جو کرتار پور فانڈیشن انڈیا بنے گئی ہے اس کے سارے چیکٹرز پھر دوسرے بلکوں میں ہوں گے تو جو نائنٹین نائن پرسنٹ سکھ پنجاب کے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں گرو نانک دیو جی کی میموری میں چیرچابل ورکس اپنی فیملی کے لیے اپنے بچوں کے لیے یا اپنی پیس کے لیے وہ سارا پیسہ پہلے انڈیا آئے اس سے پھر فورن کنٹری جائے which is پاکستان اور فور دیکھ میٹر افغانستان بھی گئے تھے گرو نانک دیو جی ایران بھی گئے تھے تو اس اس ٹاپک کو سمجھتے ہوئے ہم نے اپنا NRI پرپوزل دیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ گووین جی اس کو اچپٹ کریں اور پرائیم نیسٹر موڈی کا ہم دھنیواد کرتے ہیں کہ سکھ کمیونٹی کو انہوں نے یہ ایک اوپننگ پہ پیس اوورچرز کا پولیٹیکلی شوشلی ریلیجیسلی ہمیں کچھ دیا ہے تارپل کوریڈور کی اناؤگریشن ہو رہی ہے تو ہم پاکستان جائیں گے آج نومبر کو نو نومبر کو جا رہے ہیں سارے چیف منسٹر اور پنجاب بھی جا رہے ہیں تو اس اس سیلیبریشن میں ہم پاٹسپیٹ کریں گے اور باہر سے بھی سکھ آئیں گے ادھر تو اب وہ گردوارہ ہنڈرڈ اف ایکڑ میں ایکڑ کیا جو پاکستانی لینڈ سو بیسائیڈز جو ریلیجیس سٹرکچر ہے وہ تو صرف چھ ساتھ ایکڑ میں ہے تو باقی جو ہے اس میں ایکٹیویٹی کمرشل ہوگی کافی تو اس کا انٹریکشن بھی کافی ہوگا اس سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا 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 ہو اور ایسا ہم اپنے نرائی سیکس کو انکرنج کریں کہ وہ پہلے دلی آئیں پھر ادھر سے پنجاب سے جائیں رہاں اور دلی آئیں تو لہور اور اسلام آبان کے لیے انہوں نے سبی کو welcome کیا ہے اور دلیتیو 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 میری میری نالیج بے نیہی کوئی ایک بھی اس لیسٹ بے ہو سنگل گردوارا حالی چارٹر اور اور بلیسی گردوارا امرسا ہمارا فاندیشن فیسیلیٹ کرے گا تو اسٹیبلیش اور کوارڈنیٹ بے سکھ گردوارا آؤٹسایڈ انڈیا گرو نانک کی فیلوسفی ایڈوکیشن اور ہارڈ ورک پہ بیسیز اور فیملی سٹرکچر پہ تو 99% جو سکھ اینرائیز ہیں بہار جو گرو نانک کی فیلوسفی پہ بلیو کرتے ہیں پڑتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو آگے بھی پڑھائیں تو زیادہ فیدہ تو پنجاب انڈیا کو ہوگا یہ کامیاب دو وجہ سے ہوگی ایک تو ہوئے گی کی جو ٹیچنگز ہے گرو نانک کی وہ بہت آج زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے بچوں کے لیے ہمارے لیے اور جنرل انڈیا کی یونٹی کے لیے اگر ہم فورن افیرز میں آ جائیں تو ان کی ٹیچنگز انڈیا پاکستان کے لیے بھی بہت اچھی رہیں گی رانہ سوڈی پنجاب کے ہم ان سے ملے تو مختص اکبر نکوی جی ہیں جو مائنورٹیز کے منتری ان سے آج صبح ملے تو ان سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ جو کر سکتے ہو اس میں کرو تو انہوں نے ہمیں ایشور دیا کہ یہ کرتار فور فارمڈیشن کی جو ہے اسٹیبلشمنٹ یہ جلدی سے جلدی نومبر نائنٹ سے پہلے پہلے کریں گے رنانک کے فالورز ہیں جہاں جہاں ہماری انڈین کمیونٹی ہے جہاں جہاں ہمارے سکھ انہ رائز ہے پنجاب انڈیا میں پاکستان کا ایک اپنا بورڈ ہے جو ریلیجس انسٹیٹویشن کو دیکھتا ہے تو ان کا وہ سپرٹ رہے گا ہمارا یہ سپرٹ رہے گا کیونکہ نائنٹی نائن پرسنٹ جو سکھ ہیں نائنٹی پنجاب انڈیا سے یہ بہت انفرچنٹ بات ہے جو سٹیٹ گورنمنٹ رہی ہیں پنجاب کی اسپیشلی اقالی دل جس کا ایس جی پی سی کنٹرول کرتے ہیں سارے گردوارے پنجاب میں انہوں نے یہ کرتارپور کوریڈور کرتارپور کا کھولنے نہیں دیا کرتارپور فارمونڈیشن لاسٹ ریسٹنگ پوائنٹ تھا گروہ نانک دیو جی کا جو کی سکھ ریلیجن میں بہت مہتب پورن ہے موسیقی